بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلمان حیدر دعا پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہلے خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا وہ سر کچھ تو ہے بلکہ بہت کچھ ہے جس کی پردرداری ہے سپیشلی عمران خان صاحب سے جیل میں نہ ان کے بکلہ اور ان کی فیملی کی ملاقات نہ کروانا اور اس کو نقص امن کا خطرہ قرار دینا اور ایسیو کے جلاز کے حوالے سے اس کو سیکیورٹی تھرڈ قرار دینا اور یہ ایک پرسراریت بن چکی ہے میں کھلے ہام بھی کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں اور دیگر لوگ صافی حضرات بھی یہ کہہ رہے ہیں کچھ خبریں ہیں جو اسلامباد کے صاحب ہی بتا رہے ہیں عمران خان صاحب کی کنڈیشن اور طبیعت کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی اسلامباد ہائی کورڈ بن جو کیا وہ تو خیر میں ابھی آپ کو بتاتا ہی بتاتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کا بحیثیت سیاسی جماعت ریاکشن کیا اور پھر ڈیڈلائن آگی سر پھر ڈیڈلائن آگی ہے ہم اسی پوزیشن پر آکے پھر کھڑے ہو گئے اور اس بار پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے کال نہیں دیا ہے یہ یوٹ ونگ نے دیا ہے کال اور جو کال دینے والے کوئی اور نہیں ہے خرشید ہیں جی خالد خرشید اور مراد سعید ہیں پندرہ تاریخ جب ایسیو کے جلاس ہوگا اور ڈی چوک دیفنیٹلی یہ بڑی مانی کے چیزیں ہیں جس کی ہم نے تفصیل میں جانے لگے اور ریکوست جے کے چینل دیکھنا تو چینل سبسکرائب کر دے تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے اچھا جی امران خان صاحب کی بہن جو نورین نیازی صاحبہ انہوں نے اپنے بھائی سے ملاقات کی درخواست دی تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں اور خدشات کا اظہار کیا تھا کہ میرے بھائی کی تبیر سے نہیں ان کو علاج مولجی کی سہولت نہیں دافٹر سے ملنے نہیں دیا جارا اور اس کے علاوہ دیگر انہوں نے چیزیں ریزرویشن دی تھی تو پہلے ایک تو مکلہ نے درخواست دی تھی کہ ہمیں معاملت اور مشاورت کے لیے امران خان صاحب سے بات کرنی ہے دوسرا یہ بڑی لیگل فیملی گراؤنڈ تھی تو فوری ملاقات کرانے کی جو ان کی درخواست تھی اس کو مصرد کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسیس جسے سامر فاروق صاحب نے پہلے انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اس سماعت پہ پھر دیفنیٹلی کچھ سلام مشورہ انہوں نے کیا اور سلام مشورہ کے بعد انہوں نے اجازت نہیں دی فوری ملاقات کرانے کی جو مصرد کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسیس آمد فاروق صاحب نے یہ کہہ کے مصرد کی گئے انہوں نے کہا جیسی پابندی ہٹے یعنی اٹھارہ اکٹوبر تک انہوں نے کہا جیسی یہ پابندی ہٹے جیل مینول کے مطابق ملاقات کی اجازت ہوگی یعنی اس سے پہلے عمران خان صاحب انہوں نے فیملی سے نہیں مل سکتے یعنی بات ادھر کی ادھر رہ گئی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہاں عمران خان صاحب کی سہت کے حوالے سے ریزرویشن آ کر آئی ہیں تو اس حوالے سے ریپورٹ ضرور جمع کر آئے جائے سہت کی بہترین سہولیات انہیں دی جائیں بلکہ عمران خان صاحب کی میڈیکل ریپورٹ بھی انہوں نے طلب کر لیا اب کیونکہ بات کر رہا ہوں پورسراری ہے جس لیے کہ انہوں نے پہلے فیصلہ محفوظ کیا چیف جسیس جسیس آمیر فارس نے جن کے خلاف ریفرنس تک بے جابا پاکستان تحریک میں صاحب نے اور کھلے عام کہتے کہ یہ ہمارے کیسز نہ سنیں تو اس کے بعد دوسری طرف خدشات ہیں اپنی جگہ پہ نورین نیازی صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہیں خدشات دوسری طرف بھی عمران خان صاحب سے متعلق کچھ خبریں ہیں اسلامباد کے جو رپورٹرز ہیں وہ صاحبی بتارے کہ عمران صاحب کے کان میں انٹریکشن ہے اور جس کے باعث دو روز سے ان کے کان اور سر میں شدید درد ہے اور انہوں نے جیسے حقام سے عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا کہ انہیں ذاتی موالے سے ملاقات اور علاج کروایا جائیں یہ اسلامباد کے رپورٹرز بھی اس بار کی تصدیق کریں کہ عمران خان صاحب کی طبیعت درست نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے اچھا اس ساری صورتحال پر سیچویشن پھر اسی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے اور وہ کھڑی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف شدید عذیت اور شدید استراب بلکہ اب یوں کہلے حیجانی کیفیت کا شکار ہے کیونکہ پورساریت واقعی میں جتنا کہہ رہا ہوں اس سے بہت زیادہ بنی ہوئی ہے ہمیں فون کر رہے ہیں کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کو یعنی یہ والی چیزیں دیں کہ شاید ہم بہت زیادہ اس حد تک یہ سارا معاملہ چلا گیا ہے آئی ایس ایف کے روحے روائے خالد خرشی صاحب سابق وزیراعلہ گلگت بلکستان انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے ان کے وکلا اور فیملی کے بلاقات نہ کرائی گئی تو ہم باقی جگہوں کا یعنی ملک بھر میں جہاں جہاں اتجاج ہو رہا ہے تمام جگہوں کا اتجاج چھوڑ کر ڈی چوک میں اپنا اتجاج شروع کر دیں گے عمران خان صاحب کی پوری فیملی کو گرفتار کیا ہوا ہے ان کے سارے لیڈرز اور کارکنوں کو یا تو گرفتار کیا گیا ہے یا مفرور ہونے پر مجبور کیا گیا ہے ان کا منڈیٹ زوری کیا گیا ہے پارٹی کا نشان لیا گیا ہے حکومت گرائے گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی نامزد حکومت نامزد حکومت بنائی گئی ہے ورکر پندرہ اکتوبر ٹھیک ایس سیو جلاز کے دن پندرہ اکتوبر کو ڈی چاک پہنچنے کی تیاری کرے یہ آئی ایس ساب ٹھیک ہے یہ انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کی میں بات کر رہا ہوں ان کی دیاری ہے اور یہ ڈیڈ لائن دی ہو یہ بہت بڑی بات ہے پھر ایک بار پھر یہ الارمنگ صورتحال کھڑی ہوگی ہے اس باری کیپی کیسے وہ عمر اس باری مین قیادت نہیں اس باری سٹوڈنٹ کی جانب سے یہ کون ہے اور سٹوڈنٹ کی میں نے کہا روحے رواہ ہیں انہوں نے کہا مراد صحیح صاحب نے بھی اسی طرح کا ٹویٹ کیا وہ کہتے ہیں انہیں بھی دی چاک کی ڈیڈ لائنگ دے دی ہے مراد صحیح صاحب نے انہوں نے کہا اگر پندر اکتوبر تا ملاقات نہ کروائے گی مراد صاحب کی ان کے بکلہ سے ہی یا فیملی ممبر سے تو پھر ہم ڈی چاک پہنچیں گے ڈی چاک پہنچا جائے گا اور اجاز وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے چھوڑا گیا تھا یعنی اب اعتجاد کی کال آئی ایس ایف دے رہی ہے کالر خوشید مراد صحیح یہ کال دے رہے ہیں تو یہ غیر معمولی کال ہے اس کال کو ایسی او اجلاس کے ساتھ اگر آپ جوڑے نہ تو سر پھر وہی معاملہ ہے پھر وہی معاملہ ہے اچھا بیسے ایک بات بتاؤں ملان خان صاحب سے ملاقات سے کیوں روکا گیا ہے کیوں روکا گیا ہے آپ جان بوچ کر ایک تنظیم کو ایک جماعت کو ایک تحریک کو آپ عذیت دے رہے ہیں امران خان صاحب سے ملاقات نہ کروا کے پھر آپ نے کہنے اوہو یہ پاکستان کے دشمن ہے جب غیر ملکی مندوب چین کا وزیراعظم پاکستان میں تو اس وقتی انہوں نے اعتجاد کی کال دے رہی ہے آپ کروا رہے ہیں یہ اعتجاد کی کال آپ کروا رہے ہیں جس سے سامر فاروق صاحب ایسلام محفوظ کرنے کے بعد ڈیڑھ گھنٹے بعد نہ سناتے آپ کر آ رہے ہیں وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے یہ ملاقات کرانا جب ضرورت تھی امران خان سے تو بائی سرس کی عادی رات کو بھی ملاقات کرائی تھی جب ضرورت تھی امران خان صاحب کی تو صبح سات بجے بھی ملاقات کرائی تھی جب ضرورت تھی امران خان صاحب تو علی امین گنڈا پور صاحب سے بھی بات ابھی کروای تھی جب وہ پنڈی سے اسلام آباد سے خیابت پختوں کا میں ایک دم اسمبلی سے نمو دار ہوا تھے تو یہ سارا سین یہ تمام چیزیں جان بوچ کی کریئٹ کی جاری ہیں پرووک کیا جارہا ہے پہلے بھی چار دن تین دن آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے اس اتجاج کو اسلام آباد کے قریب قریب تک روکا راستے میں روکا پوری دنیا میں ایک سین کریئٹ ہوا انہیں اتجاج کرنے دیتے ہیں ایک دو گھنٹ اتجاج کرتے ہیں تین دن تک آپ نے اس اتجاج کو لے گئے بہتر گھنٹے تک جہاں دو سے تین گھنٹے اتجاج تھا اور پوری دنیا میں پاکستان کا تماشا بنایا ہے اب پھر پندرہ اکتوبر کی ایک اول ہے اور پھر حکومت اس طرح کی حرکاتوں سے کناک کر کے یہ تماشا بنا رہی ہے یہ معاملہ پھر بوسی نقلی صاحب کے ہاتھ میں ہیں وزارت کے لحاظ سے جو عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے ملاقات کروائیں یہ ان کے بکلہ سے ان کی ملاقات یہ ان کا ثواب دید ہے یہ جان بوچ کر نہ کرنا اس بات کو بھی ریزیٹر پر رکھئے گا جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں گے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو مورد عظام نہیں ٹھڑانا یہ ایک سین جان بوچ کے کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز سمجھ نہیں ہے جان بوچ کے پین کرنا پرووک کرنا ہے پروسراریٹ ڈال دینا صافی بتا رہے کان میں درد ہے سر میں درد ہے انفیکشن ہوا ہوا ہے یہ سب چیزیں ہیں بہن کہہ رہی ہے سہت ہی نہیں ہے ذاتی معالج کے پاس جانا چاہتے ہیں ذاتی معالج سے اداز کروائے جائے وکیل کہہ رہے ہم نے مشاورت کرنی ہے وہ ملاقات دیگہ ہیں کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں کیسے پاکستان تحریک انصاف یہ ساری صورتحال پر ایک ساتھ آئینی ترمیم درے گی جبکہ ممران صلی اللہ سے ملاقات ہی نہیں کرنے دیں گے کانونلی ٹیم کو پاکستان تحریک انصاف کی قیدت کو ہاں اس پہ بحثیت جماعت پاکستان تحریک انصاف میں ابھی تو آپ کو رونڈ کفنڈریشن کا بتایا نا تو اس پہ بیریسٹر چیئرمن جو ہے پاکستان تحریک انصاف بیریسٹر گوھر صاحب کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ریلیف چاہ رہے تھے اور جو ہمارے خدشات تھے یہ آرڈر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے ہم پارٹی میٹنگ کریں گے اور جس وقت میں آپ سے باتے ہیں پارٹی میٹنگ شروع ہو گئی ہے ہم لائے عمل طے کریں گے ہماری کوشش ہوگی کہ عمران خان صاحب سے فیملی اور ڈاکٹرز کی کمس کم ایک ملاقات ہو سکے مطلب پاکستان تحریک انصاف بحثیت جماعت اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے قبول نہیں کر رہی ہے اس وقت یہ ہنگامی میٹنگ ہو رہی ہے اب داری بات ہے ہنگامی میٹنگ قانونی چارہ جو یہ ہے جیسے سامر فاروق صاحب نے تو دکھا دیا جو انہوں نے دکھانا تھا اب ڈی بی بینچ کے لیے درخواست ہوگی دو رکنی بینچ کے لیے درخواست ہوگی اب دو رکنی بینچ کے لیے جب درخواست ہوگی تو کل ویکنڈ شروع ہو گیا جی اس کے بعد بحثیت اسلام آباد میں چار دن کی چھوٹی ہیں اسی جلاس کی تمام عدالتیں سپریم کورٹ ہائی کورٹ تمام کی تمام بات ہے تو گیم بڑی پکی ڈالیے دیکھیں کیا ہوتا ہے اور عدالتیں بھی بند اور ادھر آئی ایس ایف کی کول کنیکٹ کریں ہوں آپ کو سمجھ آجے گا کہ شاتر دماغوں میں چل گیا رہا ہے یہ چل گیا رہا ہے پاکستان کا مزاگ بنانے والوں کے دماغ میں کیونکہ ان باتوں سے عمران خان صاحب سے ملقات والا انصر کافی پرسرار ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہے ادھر آئینی ترمیم پر ادھر اپ ڈیٹ سن لیں حکومت مجوزہ آئینی ترمیم کا جو ڈرافٹ ہے اور پاکستان تحریکن صاحب دے دیا یہ بات چیف وحیپ ہے پاکستان تحریکن صاحب کے قومی اسمبلی میں آمید ڈوگر صاحب انہوں نے تصمیق کیا اور انہوں نے کہا جو کل کا جلاستہ قومی اسمبلی کا جو بلائے گا تھا وہ آپ ایس ایو سمیٹ کے بعد ہوگا ہاں مگر چیر میں بیلسٹر گوھر صاحب نے انہوں نے تردید کیا انہوں نے کہا ہمیں مساودہ نہیں ملا اور اس کے علاوہ بلائے بھٹو صاحب کا بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہنا کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں اور ہماری تعداد بھی پوری ہم آئینی ترمیم کرنے کی پوری پوزیشن میں حکومت کرنا چاہتی ہے آئینی ترمیم لیکن میں نے زد کر کے حکومت سے ٹائم لیا ہے کہ ہم آئینی ترمیم کنسنسس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان تحریکن صاحب مشابرت بچاتے ہیں اور پاکستان تحریکن صاحب کا رویہ درست نہیں ہے بڑے بسوک سے کہا ہے انہوں نے کہ ہمارے نمبرز پوری ہیں اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ پاکستان کو تا قیامت رکھے اللہم صلی اللہ محمد الوالمحمد